بلوچستان کے لیے ہوتی بالخصوص دیہاتی علاقوں کے لیے مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب گرمی آتی ہے تو ہم بجلی کے لیے روتے ہیں جب سردی آتی تو ہم گیس کے لیے روتے ہیں یہ سالوں سال ہی یہ تماشاں چلتا جا رہا ہے مگر جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے جو ہے نا ان کو اس پہ بالکل دلچسپی ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح نظرہ انداز کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کچھ ہوا بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں گیس سردیوں میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہاں پہ جیسے ہمارے اور بھی ساتھوں نے فرمایا کہ یہاں مائنس کا ٹیمبرچر رہتا ہے اور سردی انتی سخت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ کراچی کی بات کریں سندھ کی بات کریں پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ سردیوں بھی گیس جو ہے نا ووکرکنگ پرپس کے لیے یا روز مرز دن کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن بلوچستان میں سردیوں میں خاص طور پہ اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال میں لیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جنابے سپیکر صاحب بچے ابھی اس ٹیم سی ایس ایس کی اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں پی سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اس لوڈ شیڈنگ میں آپ مجھے بتائیں وہ کہاں جائیں کیا کریں گے اس لوڈ شیڈنگ میں وہ کیا تیاری کریں گے وہ اس ٹیم ذہنی مفلوج کا شکار ہے ذہنی مفلوج ہو چکے ہیں یعنی کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے پائپ لائن منظور کی ہے جہاں لائن بچی ہوئے کم از کم ان کو تو گیس کی فرامید نہیں چاہی ان لوگ کو پہلے گیس نہیں تھا جناب سپیکر صاحب انگیٹی نظام تھا لکڑیاں جلائی کوئلہ جلائی اپنا گزر بسر کیا سردیوں سے آنے سے پہلے لوگوں نے اپنا بندوبس کیا ہوا تھا اپنے انتظامات کر رہے کہتے ہیں کہ سردی آ رہی ہیں تو وہ کوئلہ اور گوٹ کا اور کچھ بھی ہے انگیٹی وغیرہ بندوبس کر لیا کرتے ہیں ابھی ہر بندہ گیس کو دیکھ رہے مگر گیس کا پریشن نہیں ہے اور بالخصوص شہری علاقے میں آپ دیہات کو تو آپ چھوڑیں یعنی بائیس بائیس گینٹے بیس بیس گینٹے لوڈ شیٹنگر دو گینٹے گیس آتا بھی ہے تو اس کتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ نہ وہ کرکنگ پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ آپ اپنے کہنا آپ اپنے زندگی بچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو جناب سپیکر صاحب یہ ڈیلی کا روٹین بن چکا ہے وفاق کا پچھلے سال آب ہی میرے خواست میٹنگ میں موجود تھے جو سرنہ آٹرل میں منقید ہوئی تھی ہمارے معزز میں مران بھی تھے ان کے ایم ڈی اور جی ایم صاحب نے خود یہ عرض کیا کہ یہاں گیس میں چوری ہوتی ہے تو لہٰذا آپ فس فکس بلنگ کی طرف آپ جائیں چاہے گرمی ہو سردی ہو فکس بلنگ دے گا ایک خاندان تو اس کے مطابق ہم بلک کاس کرے گی ہم نے کہا جی منظور ہے تو وہ بھی ہم نے اس آگسٹ آوس سے منظور کرایا اور میرے اطلاع کے مطابق وفاقی وزیر صاحب آئے رہے تھے ان سے کچھ ممبران نے ڈسکس کیا کہ یہ بل منظور ہو چکا ہے آہ صوبائی اسیملی میں فکس بلنگ کی حوالے سے اس پہ جی انہوں نے کہا کہ نی جی یہ مجھے منظور نہیں ہے ابھی جناب سپیکر صاحب اس کو سنجدگی سے لیا جائے اور آہ جی ایم کو کال کیا جائے جی ایم کو آپ کے شیمبر میں بلایا جائے اور اس کے ذرنش کی جائے کہ آیا جو لوگ بل بھی دے رہے ہیں آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں اس کے باوجود آپ کیوں گیس ہی دے رہے ہیں یعنی آپ اٹھا کے لئے عبداللہ اٹھا کے دیکھ لیں پشنی اٹھا کے دیکھ لیں آپ آپ میں جناب سپیکر ایک واقعہ سنوں آپ کو اٹھا ٹائم لوں گا مجھے ٹائم دیجئے گا گیس پھر فون پر سمارے گیس گیس نکلتی ہے سوئی ڈرہ بکٹی سے آپ کے بلوچستان میں ایسے قریبی اصلہ ہے جو گیس سے محروم ہیں آپ سب سے پہلے اٹھا ہے ڈرہ بکٹی میں بعض علاقوں میں گیس نہیں ہے قلعہ عبداللہ چمن وغیرہ میں گیس نہیں ہے لیکن آپ پنجاب کے اس عزلہ میں جائے جہاں مطلب وہاں سفر کرنا مشکل ہے وہاں ٹرانسپورٹ مطلب وہاں پاری علاقہ ہے وہاں پہ سفر کرنا مشکل ہے بہت خطرناک سفر ہے وہاں کرنا لیکن اس علاقے میں آپ جائے آپ کو سردی میں مائنس فائف میں مائنس فور میں چاہے دس فٹ برف ہو چاہے آٹھ فٹ برف ہو چاہے تین فٹ برف ہو وہاں پہ آپ کو گیس پریشر ملے گا میں خود ایک دفعہ میرا آہ جانا ہوا مری میں رات کے یہاں میں تین فٹ برف پڑی ہوئی تھی لیکن جب میں اس جس روٹل میں قیام پذیر تھا میں نے جب وہاں دیکھا تو وہاں پہ گیس کا اتنا پریشر تھا کہ آپ آپ اپنی معنی کو رہا ہے یقیناً ہمیں بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا کہ بھائی ہمارے صوبے سے گیس نکل رہی ہے مادنیات ہمارے صوبے کی ہے اور خزانہ ہمارے صوبے کا ہے مصطفیت کوئی اور ہو رہا ہے سب سے پہلے مصطفیت ہمارے صوبے کو ہونا چاہیے فائدہ ہمیں ملنا چاہیے ہمارے عوام کو ملنا چاہیے بل بھی ہم دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کوپریٹ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ بڑا لمحے فکریہ ہے کہ ڈیرہ بکٹی جیسا مطلب ڈسٹک قلعہ عبداللہ جیسا زہرہ جیسا ڈسٹک ارنائی اور آپ اٹھا کے دیکھ لے وہ نظرانداز اگر کوئیٹہ میں جیسے ہمارے نصر اللہ عزیری بھائی نے اور آمد خان صاحب نے کہا کہ کوئیٹہ شہر میں گیس کا پریشر نہیں ہے لہٰذا اس پہ گورمین سے بھی ہماری گزارش ہے ذور بری صاحب پر شریف فرمائے کہ یہ وفاق میں اس کا مسئلہ اٹھائیں لوگ سردی سے مر رہے ہیں آپ سے گزارش ایک رولنگ دے آپ جی ام کو بلائیں اور ان کو اپنے چیمبر پر بنائے بٹھائیں کوئی سرگش کر دے تاکہ لوگ کم اپنی زندگی تو بچا سکیں بہت شکریہ شکریہ